یونائٹی نیشنز میں مجھے ایک مرتبہ بات کرنے کا موقع ملا جب ملینئیم ختم ہو رہا تھا اور انیس سو نینہ نبے ختم ہو رہا تھا اور نیا ملینئیم شروع ہو رہا تھا دو ہزار تو اس وقت یونوں کے سیکرٹی جنرل کوفی انان تھے انہوں نے دو قسم کی انٹرنیشنل کانفرنسز بلائیں ایک تو پولیٹیکل جو دنیا کے لیڈرز تھے ان کو بلائیا اور اسی سے ایک ہفتے کے بعد انہوں نے دنیا کے سپریچول اور ریلیجیس ہیٹس کو بلائے اس کا جو پہلا سیشن تھا اس کا موضوع تھا کہ دنیا سے غریبی کو کیسے مٹایا جائے ہر مذہب کے نمائندہ مقلل کو گیارہ منٹ دیئے گئے تھے ویہا ہمارے ذمہ کام تھا کہ دنیا کی غریبی کو ہم گیارہ منٹ میں مٹا دیں مختلف مذہب کے لوگ وہاں نمائندگی کر رہے تھے میری باری آئی میں بھی گیا اور میں نے شروع میں یہ جملہ بولا کہ اتنیا کوئی فارمولا پیش کرنے کے بجائے میں تاریخ کا ایک کامیاب تجربہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاریخ میں غربت کے دور کرنے کا سب سے کامیاب تجربہ میری معلومات کے مطابق چھٹی صدی ہجری میں ہوا چھٹی صدی عصری میں ہوا اور پھر میں نے نام نہ اسلام کا لیا نہ رسول اللہ کا لیا نہ زکاة کا لیا لیکن جو کامیابی ملی تھی غربت کے دور کرنے میں پندرہ بیس پچیس سال کے عرصے میں اس کا ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دیں اگر آپ واقعی پریکٹیکل کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں تفصیلی گفتگو کا موقع ملے گا اس سے دنیا کی غریبی کو مٹانے کا کوئی ایک ٹھوس فارمولا یونٹی نینشنز کی طرف سے اگر دنیا میں جائے تو شاید کچھ کام بنیں تو جب اسی میں کیونکہ گیارہ منٹ دیئے گئے تھے سامنے پوڈیم پر گھڑی لگی تھی تو ساڑھے دس منٹ میں میں نے اپنی بات مکمل کی اور میں واپس اپنی سیت پر جانے لگا تو کوفی ارنان صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نومانی صاحب نے فرس ٹائم ایک پریکٹیکل طریقہ بتانے کی کوشش کی ہے غریبی کو دور کرنے کی تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اجازت دیں تو ان کو فردر گیارہ منٹس کے لیے ہم بلائیں اور یہ زیادہ الیبریٹ کر کے سمجھائیں لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا ہاں ہاں بلکل چنانچہ میں پھر دوبارہ گیا اور اب میں نے تکلف چھوڑا اور رسول اللہ کا قرآن کا زکاة کا پورا تفصیل سے حوالہ دے کر سمجھایا کہ غریبی کیسے دور ہوئی تھی تو اس کی روشنی میں میں نے دوسری گیارہ منٹ میں یہ کہا یہ بھی کہا کہ مثال کے طور پر نیو یورک شہر جہاں یونیٹی نیشنز کا ہٹھ کورٹر ہے اس کی جو سرپلس انکم ہے جسے ہم بچت کہتے ہیں وہ اتنی بلین ڈالر ہے اگر اس بلین ڈالر کا ٹو پوائنٹ سائب پرسنٹ نکالا جائے تو اتنے ملین یا بلین ڈالر بنے گا اور اگر اتنے ملین ڈالر مثال کے طور پر one of the poorest nations اس دور میں افریقہ کا غانہ ملک ہے اب غانہ کا جو اس سال کا بجٹ تھا اور اکنامک ریپورٹ تھی وہ میں نے رات میں دیکھ لی تھی تو میں نے کلکلیٹ کر کے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ اگر یہ سرپلس انکم کا ٹو پوائنٹ فائنٹ پرسنٹ غانہ کی غریبی کو دور کرنے کے لیے لگایا جائے تو سات سال سے گیارہ سال کے عرصے میں جہاں تک مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے غانہ کی غریبی ختم ہو جائے یہ بات کر کے اور میں جب اس میں میں نے یہ بھی کہا کہ مگر ایک اور شرط ہے دوہ کھانے کے ساتھ پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے تو میں نے کہا اس سسٹم کو قبول کرنے کے ساتھ انٹریسٹ بیسٹ اکنامی سسٹم کو ڈیمولیش کرنا پڑے گا اب اس کو تشریح کر کے کھول کے بیان کرنے کا وقت نہیں تھا میں پھر چلا آیا چنانچہ میں ابھی کھانا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ پیغام آیا کفیرنان صاحب کے طرف سے ایک ورکر آئے اور انہوں نے کہا کہ مستر سیکسی جنرل آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کی ٹیبل پر چلے جائیں کفیرنان صاحب نے کہا کہ دیکھیں میری وائف اور ہم دونوں غانہ کے ہیں اور آپ نے غانہ کا تذکرہ چھیل کر مجھ سے زیادہ میری وائف کا دل کے تار شیر دی ہے اب یہ پریشان ہیں کہ آپ سے تفصیلی بات چیت کر کے غانہ کو غریبی سے نکالنے کا کوئی ماسٹر پلان آپ کی رنمائی میں بنائیں صلاة و سلام ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے دنیا تو انتظار میں ہے ایک وقت ہے ہو گیا میں نے کہا ڈیکس مارننگ آپ آ جائیے میرے روم میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہم لوگی گفتگو ہوئی اور بہرحال میں مختصر کر کے کہتا ہوں کہ سال ڈیڑھ سال کے ڈیلیبریشنز کے بعد جو غانہ کی اس خاتون کوفی انان کی وائف غانہ کے اکرامک منصوبہ بندی کرنے والے پلاننگ کمیشن کے لوگ اور ساتھ افریقہ کے دو تین ینگ علماء ان کے درمیان جو ایک سال ڈیلر سال مختلف نشستیں ہوئیں اس کی نتیجے میں اگلے سال میں رمضان میں مدینہ منورہ میں اعتقاف میں تھا ستائیس رمضان کی شب مجھ کو یہ خوشخبری ملیں کہ غانہ کی پارلیمنٹ نے اگلے پانچ سال کے لیے جو پلان کیا ہے جو ٹیکسس کے قانون بنائے سجس کیے ہیں وہ سب زکاة کے قانون کے مطابق ہیں بغیر زکاة کا نام لیے و1 woڑا almighty وہ Bend 있잖아요 وہے ڈیلر بالaciین جو ٹیکس互ہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہهہہہہہہہہ